پیارے بچوں وہ گھڑیاں آن پہنچیں کہ جو آپ کتاب سننا چاہیں گے یقینا جن کے لیے یہ محفل سجی تھی ان میں سے ایک ہمارے نیو کمر تھے آنے والے جناب مظر قلیم صاحب انہوں نے بہت اچھے انداز میں اور مختصرم مگار جامعے انداز میں جس طرح سے گفت ہوئی تھی کہ ایک دریاکت گوزے میں مرکوز کیا اور بہت اچھے اشار کنگے تھے یہاں پر میں مختصرم بتاتا چلوں باقی زیادہ گزر چکا ہے جناب چودری عنیف سندو صاحب کی بھی بہت ہوگی چاہت مدرسہ حضر غلام رسول صاحب نے بہت بڑا عرصہ یہاں پہ گزارا ہے جیسا کہ ان کے علامات میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ان کا یہ جو عرصہ ٹنیور ہے وہ اس قدر خوش آئین ہے کہ ان کی جو لگائے ہوئے بھنٹے تھے لوگ کہتے ہیں کانا میں جا کر ایک پرچی دیتے ہیں کہ آپ نے کہنا ہے کہ میں فلاں کا پودا لگایا ہوا ہوں یہ وہ اور یہاں پہ اتنے پودے ہیں بچے موجود ہیں جن کو یہ کہنے کہ یہ ان کے کام میں کسی کو کہنے کی جورت نہیں کہ جی آپ کہیں کہ فلاں کا پودا ہوں یہ روز روشن کی طرح آیا ہے یہ سارے پودے جو لگائے ہوئے ہیں اور جن کی آپ یاریوٹی ہے جناب غلام رسول صاحب اور زیادہ اس پہ آدھ ہے آپ سب کے والدین کو جو میرے سامرس پر بچے بیٹھے ہوئے ہو علموں کی علم و دانش کی مراج تک لے کے جائے ہیں اور یہ جو تعلیمی مدارک تیہ کرنے ہوتے ہیں ابتدا میں سیکنڈری لیبل تک پریمری ایلیمنٹری سیکنڈری لیبل تک یہ بھی ایک بڑا مقام ہوتا ہے کہ ایک بچے کو گراس رور لیبل تک اس کو اس قدر پڑھائیں اس کی نوپ پلک سوار ہیں اس کے اندر جو منٹل فیکیلٹیز ہیں ذہنی صلیتیں ہیں ان کو اس قدر ہو جا کر کر دیں کہ وہ آگے چل کر ایک اچھا شہری بنے وہ جب یونیورسٹی سے تو وہ وی ایم لے کر جائے وہ وزنم و فلاسٹی وڈا پرائی لے کر جائے اور پھر وہ اچھا معاشرہ کا شہری بھی بنے اور ساتھ جو اپنا تعلیمی جو مدارت ہیں مکمل کرنے کے بعد فارے کو تحصیل ہونے کے بعد جب شعبہ زندگی میں آئے مختلف شعبہ میں جو ڈوڈیا سنجام دے تو وہ یقیناً ایک اچھا اور ایسا جو وہاں پہ کرے جس میں لوگ بتائیں کہ یہ کسی پیچر کا بڑا ہوا ہے تو بہت سارے جیسا کہ حریفہ صاحب نے بتایا بہت سارے جو ان کے شاگرد ہیں آج بھی مختلف شعبہ زندگی میں اپنے کام سنجام دے رہے ہیں اور ہم ان کو کتنا کریڈٹ پیش کریں میں بھی ساتھ سال ان کے ساتھ رہا ہوں انتہائی نرم مزاج دنجو مزاج بھی کرتے ہیں مینٹی لگن فرس ناس ہے اور بلکل دیمے لے جائے ہیں یقیناً بہت ساری ان کے کوالٹیز ہیں خوبی ہیں فیڈے والپرچر ہیں ان کے کریڈٹ پہ بہت اچھے مزاج بھی ہیں تو یقیناً آپ سب ان کو داد بھی دے گئے بچے بھی اور ان کو داد بھی دے گئے ان کو علویدہ بھی کریں گے چونکہ ان کے جانے کا جو وقت ہے وہ تو پہلے گزر چکا ہے چاہ چکے ہیں مگر ان کے عزاز میں یہ جو تقریب ہے اس کو سجادہ کیا ہے اور آج باقیدہ طور پر ہم ان کو ایک آنر عزاز کے ساتھ علویدہ کہہ رہے ہیں باقی باتیں وہ سب خود ہی کریں گے اس شہر کے ساتھ میں ان کا بلاؤں گا کہ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہگ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہگ ان کی تدریس سے پتھر بھی بھی گل سکتے ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں جناب غلام حصول بھڑے گئے اس طرح کی دیلے بسم اللہ ہشون مرالی چودری محمد حریف صاحب جملہ سٹاف گورنمنٹ ہائی سکول ہشون مرالی مہمان آنے کر آنے اسلام آنے کے سب سے پہلے میں گورنمنٹ ہائی سکول ہشون مرالی اور اس کے پورے سٹاف کا دیل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے جو عزت افضائی فرمائی میری بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا اس کے لیے میں سب آپ کا شکر گزار گورنمنٹ ہائی سکول ہشون مرالی میرا عرصہ دو ٹینور پر مشتمل ہے اکتوبر کا مہینہ ہے یکم اکتوبر انیس سو اسٹاسی کو میں نے پریمیری سکول فادر شاہ اس وقت فادر شاہ تھا پریمیری سکول تھا تو میں نے وہاں جائن کیا ایٹی سیون کو تقریباً ایک عرصہ میں نے وہاں گزارا بار ماہ گاہوں والے کل وہ ایک مختب سکول تھا وہاں گزارا اور اس کے بعد فروری انیس سو منال میں میں نے گورنمنٹ ہائی سکول شویر والے میں دوبارہ پہلے مرد پہ جائن کیا اور دیسمبر انیس سو نینہ نوے میکسی میں ہم گیارہ سال جاتا ہے تو گزارا اس کے بعد ساڑھے آر سال بسی لکھا چھے سال گورنمنٹ ہائی سکول موری پور اور وہاں سے پرموٹو کا دوبارہ چودہ اپریل دو ہزار چودہ دوبارہ غورنمنٹ ہائی سکول ہشو نے رالی جائن کیا اور یہاں دوسرے مرحلے میں میں نے تقریب میکسیمم ساڑھے دس سال گزارے ہیں گیارہ سال پہلے عرصہ تھا اکیس بائیس سال کا عفتہ گزارا کوشش کی کہ اپنے فرائض کو امانداری سے نباسکو نبایا اس دوران میں اور میں ہائی سکول ہشو نے اس کا جملہ سٹار اس نے بساہ بہت اچھا تعاون کیا مجھے بہت محبتیں دی پیار دیا کہ میں کبھی نہیں بلا باؤں گا یادے تو رہیں گی لیکن گھر کا سٹیشن مل گیا تو اس لئے کوشش کھا لی لیکن میرا ارادہ تو تھا کہ میں ریٹائرمنٹ ادھر سے لو دلی ارادہ تھا لیکن اللہ کو جو منظور صاحب ہوتا بہی ہے اور میں نے تو آج ایسے سمجھایا کہ جیسے میں آج ریٹائر ہو گیا جس طرح سے پورے سٹاف نے بچوں نے مجھے ویلکم کہا اور آج ایل ودا کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں آج سے ریٹائر ہو رہا اس طرح میں اس طرح میں مجھ سے کسی قسم کی کسی بھائی کے ساتھ کوئی تلقہ امی ہو گئی ہو زیادتی ہو گئی ہو سٹاف کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ تو اس کے لئے میں سب آباب سے مدرت خواہد ہوں اس کے علاوہ جہاں انسان رہتا ہے وہاں انسان کا کچھ لین دین بھی ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ ایک گھر کا محول ہوتا ہے اگر میرے سے کوئی لین دین ہو میں بھول گیا ہوں تو وہ بھی میں دینے کے لیے اتیار ہوں آخر میں آپ سب بچے میرے دوست میرے لئے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حفظ و آمان میں رکھے اور جو باقی زندگی کے دین ہے وہ اچھے طریقے سے وہاں گزر رہے ہیں میں آپ تمام حضرات کو دل کی اتھا گرائیوں سے دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اللہ حافظ ہماری اس تقریب کے آخری پارٹسمنٹ اس کے بعد یہ انعامات دیے جائیں گے توفہ اتحائف آپ سمجھنے ہیں اور ایک ڈرافی بھی دینی ہے یہاں پہ پیفہ صاحب دعا رہے ہیں پیارے بچوں جوزشتہ میٹڈک کا جو ریزالٹ آیا ہے اس میں چار سے پانچ بچے غال پر بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہزار سے اکروں نے نمبر لیے اور ایک یعنی مطلب آپ سمجھنے کے ایک ہزار اٹھائیس 27-26 اس طرح سے تو یہ سارا کترا بڑا کریڈٹ آئی اچیومنٹ ہے جب ہم ایک شادی پہ جمع ہو رہے تھے جناب جنید اکوان کاثر صاحب کی شادی سے تو وہاں پہ پتا چلا پہلے بھی کچھ پتا دو تھا وہاں پہ سارا سکراف گیا ہوا تھا لوگ بھی گئے ہوئے تھے وہاں پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھئی آپ کے جو بچے ہیں جب آپ ومنٹ آئی سکول بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے گیٹ یہاں سے کراس کرنا ہے اس کے بعد جو سنٹر ملتے ہیں کبھی بھی آپ کو وہاں پہ فسلیٹیٹ نہیں کرتے جاتے نہیں ہیں یہ بہت بڑی ستم صریفی ہے علمیہ ہے ہمارے معاشرے کا خاص کر اسازہ کا کہ جب بچے تظلیل نہیں کر رہا وہ بات ہوتا رہا ہے کہ جب بچوں کو آپ پڑھاتے ہیں پورے جسم کے ساتھ پورا سال پڑھاتے ہیں جب آپ آپ ٹیسٹ لیتے ہیں تو کسی بچہ کو ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو آپ کہتے ہیں بیٹا نکل نہیں لگا نہیں ہے وہ آپ تھوڑا سا ان کو ڈاں ٹپٹ کرتے ہیں لیکن جب وہ فائنل اقزام آتا ہے ٹرمینا اقزامنیشن ہوتا ہے تو اس کے بعد اسازہ صاحب ایک باری میں کھڑے ہوں اور جاکھ رہے ہوں بیٹا یہ لیں یہ لیں میری عزت کا مسئلہ عزت کا مسئلہ طرف تھا کہ اگر آپ نے پڑھانا تھا چیلنج تھا کہ آپ پڑھاتے وہاں پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور یہ وحد ادارہ اور بھی ہوں گے ادارے جو میں جانتا ہوں اپنی کانسٹرنسی کی فاصل کر رہا ہوں کہ یہ وحد ادارہ ہے جس کے پیچر کبھی پیچھا نہیں گئے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کا فلاں فلاں سنٹر بنا آپ جائیں اور پیپر دیں اور میں یہ برملہ یہاں پہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ایک ہزار اٹھائیس والا بچہ ہے میں اس سنٹر کا نام لی لیتا پھر وہ کہیں گے ابھی ویڈیو لگائیں گے تو وہ کہیں گے ساکھ اس ہے میں ہتوں کے ڈگال کر دیتے ہیں میں اس سنٹر کا نام لی لیتا اگر وہ بچے اس سنٹر میں جا کے امتحان دیتے ہیں جو ایک ہزار اٹھائیس تک پہنچے ہیں کم از کم کیارہ سو کے قریب وہ پہنچتے ہیں کیونکہ وہاں پہ فسائلیٹ کیا جا رہا تھا اور میں تمام جو اساس اکرام ڈگیوٹی اثر جہاں پہتے ہیں یہ بھی ایک ڈگیوٹی کا حصہ ہے ہماری سرویس کا حصہ ہے روز میں شامل ہے کنڈیکٹ میں شامل ہے وہ بھی سوالے سے کوشش کریں کہ وہاں پہ فسائلیٹ کامی کیا کریں بچے جو کچھ پڑھ کے آتے ہیں وہ اوریجنال ان کو ڈیٹا بھی لیں تو بہرحال یہ جو ریزالٹ ہے میٹرے کا اتنا شاندار ریزالٹ ہے اس کا کریڈٹ تمام اساس اکرام کو جاتا ہے جنہوں نے بھی بڑھایا سارے سٹاف کو اور پیل قدوس میرے سامنے بیٹھے ہوئے سیف اور امان صاحب جو زیرو پیریڈ ہیار یخ بستہ سبتی میں میں بھی ٹائنٹ سے ہاتھا تھا میں آپ بھی کیا بات کروں یخ بستہ سبتی میں یہ شخص میں سنگلر استعمال کر رہا ہوں محبت میں کہ یہ شخص کو بیٹھا ہوا ہے یہ یخ بستہ سبتی میں آگے زیرو پیریڈ لگاتے تھے اب دیکھیں نا کوئی پیچر آتے ہیں ان دس پیس منٹ لیٹ آ رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہیں یہ چلے یہ پڑھ لیا بڑھا لیا بھائی دن کے امر ایک خوف خدا ہے جس پہ ہے پیشن ڈیوشن ڈیڈیوکیشن ہے وہ ٹیزر پڑھانے والے ہیں اور یہاں پر مجھے یہ دیکھنے کو ملکہ آئے بیاکستان کے ہاں پر بیٹھے ہیں یعنی بیٹھا پڑھاتے ہیں مفتی فران صاحب پڑھاتے ہیں دور صاحب پڑھاتے ہیں سارے باقی دیکھر اساس اکرام موجود ہے چودھے انیو سندو صاحب ہیں یہ بڑی جوشن جذبہ لگن کے ساتھ پڑھاتے ہیں اور ہمارے ایک ہزار سنتالیس تاک جب ایک گیارہ سور نوٹل نمبر تھے ایک ہزار سنتالیس تاک میرا آرکار میں محمد عثمان ایک ہزار کھتر ہی آئے ہیں ایک ہزار کھتر بھی آئے ہیں اب اندازہ کریں نا تیچر ایس 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 تی یہاں پہ صرف دو ہیں یہ ابھی میں باتاتا چلو جناب چودھے انیویں سندو ارسہ ایک ہزار اٹھانوے وہ تو ایک ہزار اٹھانوے چلیں آئے تو صحیح اور باقی جو اساس اکرام میڈل میں کسی کا محیر زہر پٹی صاحب یہ اور دیگر بہت سارے اساس اکرام یہ سارے کرنے دیڑوں کو جاتا ہے یہ تمیدی کلمات لیے اس لیے تھے یہ کیونکہ یہاں میں میں نے عرصہ گزارا اور سارا میں نے اپنی چشمیں خوش کے ساتھ چشمیں ساکھی کے ساتھ دیکھا اب آپ کی بھرپور دالیوں میں کتابت ہوگا اس شہر کے ساتھ کہ جب اپنا کافلہ عظم و یقین سے نکلے گا جہاں سے جائیں گے یہ رستہ وہی سے نکلے گا زمین کی گوٹ سرہ ایڑ یا نگڑنے دے مجھے یقین ہے کہ چشمیں یہی سہی کلے گا آپ کی بھرپور دالیوں میں چوزری محمد نیف سے دوسر بسم اللہ الرحیم شروع کرتا ہوں اس بابر کا نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے آج کی یہ محفل ادارہ حضر سے ہمارے ایک بہت شفیق ٹیچر جناب غلام رسول کہ یہاں سے گورنمنٹ ہائیسکون دارل روم میں جانے کی وجہ سے بسائی گئی ہے اور جناب مظل حسین علم روح کلیم وہ ہمارے دارے میں آئے ہیں یہ بزم جنہوں نے مل کر انتظام مبور انجام کیے ہیں میں ان کو بھی خراج تحصیل پیش کرتا ہوں اور خصوصا تمام مہمان آنے گرامی میں ان کو نام نہیں لیتا وقت کی نزاکت کے پیش ہے سوی صدر میں ان کا دل کی عطاہ گارائیوں سے مشکور ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس محفل کو چاہت چاہت جگہیں جناب غلام رسول صاحب اس دارے کے طورہ انتیاز صحیح بات انہوں نے یہاں بائیس سے تئیس سال کا عرصہ گزارا اور ان کا جو لب و لہجہ تھا ان کا جو نال تھا وہ انتائی دھیمہ ان کا جو مشکور پیار و محبت تھا جی بھر کر بانٹ اسے جی بھر کر بانٹ اسے تہل کے سہراؤں میں پیار دولت تو نہیں گھٹ جائے گی جناب غلام رسول صاحب آپ نے وہ دارہ چنے ہیں کچھ آپ کے خواب ہوں گے کچھ زندگی کے پرانے دور آپ کو یاد تو ضرور رہیں گے منزلیں الگ ہیں منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریہا وہ سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوڑ سے پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر میرے سجدوں سے کیا ہوا سجیاں گزر گئیں دنہیں ایک سجدہ تلاش کر میں ابھی بھی سنوا تھا جناب غلام صاحب یہاں بیان پرمبا رہے تھے غلام رسول صاحب ہمارے ادارے کے ایک بہت بڑے موٹیویٹر تھے یہ شاہد یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ کیک دن اس علاقے کے موٹیویٹر تھے اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں اگر غلام رسول صاحب اس ادارے کے موٹیویٹر ہیں جو نئے ٹیچر آئے ہیں مذر کلیم صاحب کوسٹی بولے کریں اور انشاءاللہ یہ ان کی کمی کو بھی پورا کریں گے انتظام بھی بنیادوں پر وہ بہت آگے ہیں ہم سے بلکہ میں یہ کہنا بجا سمجھ گا کہ وہ کنٹرولر امتحان آتے ہیں ہر میدان میں وہ ہر فن مولا ہے اور انشاءاللہ ہمیں جو ساب سے مین مسمع ہے ایسا گول میں متعداد کا تھا کرونا کی وجہ سے کچھ مسئل آئے تو اب ان کے آنے سے وہ کمی بھی پوری ہو جائے انشاءاللہ سر غلام صاحب نے یہاں بہت زمانہ گزارا بہت سے اسازہ پیدا کیے بہت سے شعبہ جات میں ان کے شگیرد موجود ہیں میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھے دیکھ کر بھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ ان کے پڑے ہوئے ہیں یا ان کے شگیرد ہیں یا ان کے بیٹے ہیں یہ حقیقت ہے میں اُس کبیر والا میں ان کو جائن کروانے کے لیے تو وہاں بھی ایک ٹیچر ہماری شکل شباہد کی وجہ سے میں یہی کہہ رہے تھے کہ یا تو یہ شگیرد ہے یا پھر ان کے بیٹے ہیں تو میرے بڑے بھائی ہیں میرے باپ کی جگہ ہیں انہوں نے میں یہاں آیا دوزار چودہ میں آگیا ہے میری بھی حوصلہ افضائی کی اور انتظامی امور میں میں یہ پیش پیش رہے اور یہاں انہوں نے بہت اہم کہ دماغ سر انجام دی حضور صلی اللہ یہ سبول کا افٹی ایف ہوتا ہے کس مات کیسے لگانا ہے یہ سارے کام انہوں نے سر انجام دی ہمیں باہت کرتا ہوں بنا حضور محضورink ہماری محفل کو چھوڑ کے جلے گئے ہیں لیکن پھر ان کے لیے کہتا ہوں تیری محفل بھی کئی چہنے والے بھی گئے شکیاں ہیں بھی کئی سب سے بھی گئے دل اپنا دے بھی گئے صلاح اپنا لے بھی گئے ایک بار صاحب کا ایڈ ماسٹر جناب اختلی صاحب اور جناب مدرو صاحب کا شکریہ صاحب کا شکریہ شکریہ صاحب کا شکریہ 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 صاحب کا شکریہ ہوں کہ وہ آئے ہماری اس محفل کو چاہتے ہیں اب تحائف دیے جا رہے ہیں سازے گرام دے گے وہی کاروہ وہی راستے وہی زندگی وہی مرحل ہے مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں تو اب میں سازے گرام سے ملتوں میں سوں بلکہ اس سے قبل یہ ٹرافی دینا چاہتے ہیں میں کوشش ریبا صاحب پہلے ٹرافی ہو جائے یہ فائنل طائف اینڈ میں اور تقریب ہوتا ہوں ایسے ہی ہے آپ ٹرافی کے لیے کون حق دار ہے اس بات کیونکہ ون بہت بزر چکا ہے کہ پزشتہ دنوں میرہ تھا ریس کی ایک دور تھی جس میں ہمارا بچہ اس نے پہلی پوزیشن لی پورے ڈسنیک میں محمد مزمل وہ آج نہیں آسکا کسی ضروری کام کے سلسلہ میں ان کے جو کوچ ہے چاہیے تو بچے کو دیت ہی اور ویسے بھی لیکن ان کے کوچ کو آئی تھی جا رہی ہے جن کے کریڈٹ پر بہت زیادہ اچھیمنٹس ہیں اس شہر کے ساتھ میں ان کو بلاؤں گا اور پھر میں ملتو پس ہوں گا سب سے کہ وہ دیں گے کہ آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ اپنے سفر میں رہ کے موطنی تلاش کر سرے سے نائناک کی تفصیل پوچھ لے کترے کی غصتوں میں سمندر تلاش کر وہ سمندر جو کترے کی غصتوں میں تلاش کی ہے جناب عفت عباس بیرالی صاحب ہمیں ملتا میں سوں جناب مزر صاحب 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 ایڈ ماسٹر جناب اختر علی صاحب 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 ایڈ ماسٹر جناب انچار ایڈ ماسٹر چودی حنیف صدو صاحب اور چودی حروب صاحب پھولیا صاحب جناب مزر کلین صاحب جناب شفق صاحب تو سب کو کہ وہ تشریف لائن اور جناب عفت عباس بیرالی کو یہ عزاز میں یہ ٹرافی دیں کی اچھی ایڈ سوا بہت عفت عباس بیرالی جو راپ کچھ بہت عفت عباس بیرالی مارت بہت عباس بیرالی مجرم بہت عباس بیرالی مجرم ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ تھوڑا جیسا رہی ہے ہنیف صاحب تھوڑا جیسا رہی ہے تھوڑا جیسا رہی ہے